ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویت، قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف ناظرین آج ہم اس پروگرام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کرم اور ان برکتوں اور ان آیتوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے ساری انسانیت فیضیاب ہو رہی ہے اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانیوں کے ذریعے تمام انسانی ویلیوز کی حفاظت کی ہے اگر امام حسین علیہ السلام قربانیاں نہ دیتے تو اس زمین کو جہاں پر آئے اور قربانیاں پیش کی وہ فضیلت نہ ملتی جو آج ملی ہے جی ہاں وہ زمین ہے زمین کربلا تو ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام کے انہی کرم اور بخشیشوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیاں دے کر پیش کی اور زمین کربلا کو اور اس کی خاک کو جو خاک شفا بن گئی دوازده تا گول صبح که ساقه هاشو چیدن دوازده تا گول صبح که ساقه هاشو چیدن یکی شون توی دنیا یه روز خوش ندیدن یکی شون توی دنیا یه روز خوش ندیدن یکی مثل قناری زندون و قفص بود یکی تو یہ مدینہ ولی بھی ہم نفس بود یکی بشہر قربت گرفتار جعفر شوستری اللہ مقامعو نے زمین کربلا کی خصوصیات میں بہت کچھ ذکر کیا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ کعبے کی خلقت سے چوبیس ہزار سال پہلے کربلا کو خلق کیا گیا جب زلزلہ قیامت کا وقت آئے گا تو زمین کربلا کو اٹھا لیا جائے گا اور یہ خطہ جنت کے تمام خطوں سے افزل ہوگا موسیقی تو را دارم چقم دارم ابل فضل علم دارم چسان نشه تو بردارم چسان رودم حرم آرم نقوت در کمر دارم ابل فضل علم دارم نگهبان حرم عباس امید خوهرم عباس پناه دخترم عباس اور جنت کے ریاض یعنی باغ میں یہ زمین اس طرح چمکے گی جس طرح کوکب دری دوسرے ستاروں میں ظاہر ہو کر چمکتا ہے اور تمام اہل جنت اسے دیکھیں گے اور اس کی آواز سنیں گے وہ کہے گا میں وہ پاک زمین ہوں جسے شہیدوں کا مسکن اور متفن ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے زمین کربلا ہی وہ زمین ہے کہ جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی زمین کربلا کی خاک کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے شفا رکھ دی ہے اور خاک شفا کی بنی ہوئی تذبیح سے استغفار کرنے کا ستر گناہ ثواب ہے خاک شفا کی تذبیح کا ہاتھ میں رکھنا بھی تذبیح پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے خاک شفا کی تذبیح سے استغفار کرنے سے ستر گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے خاک شفا پر سجدہ کرنے سے عبادت قبول ہونے کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن خاک شفا کا شفایابی کی نیت سے کھانا جائز ہے اگر خاک شفا ہر بلا ہر مسئیبت سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے تو اسے اسی نیت کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھا جائے اگر خاک شفا کو اپنے تجارت کے سامان میں رکھا جائے تو تجارت میں برکت ہوتی ہے اور یہی نہیں خاک شفا کا قبر میں رکھنا عذاب قبر سے امان دیتا ہے میت کے خنوط کے ساتھ خاک شفا کی ملاوٹ مستحب ہے یہ تو ان لوگوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے جو زمین کربلا اور روزہ امام حسین علیہ السلام پر نہیں پہنچ سکتے تو وہاں کی خاک خاک شفا سے فائدہ حاصل کریں لہذا ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں کمہ سے کم ایک بار ضرور زمین کربلا کی زیارت کریں کیونکہ یہی وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اپنے انصار و اقربا کے ساتھ بے جرم و خطا تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا اور اسی زمین کربلا پر محمد کے نواسے کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا اور ان کے یتیموں کو کوئی پرسہ دینے تو نہیں آیا بلکہ خائمہ حسینی کو جلانے کے لیے اشکیہ ہاتھ میں مشالے لے کر آئے تھے اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے کہا ہمارے شیعوں کو حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا حکم دو جو اللہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنا ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص زندگی بر حج کرتا رہے لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سے ایک حق کا ترک کرنے والا ہوگا کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا حق اللہ کی طرف سے فرض اور ہر با ایمان شخص پر واجب ہے اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو قبر امام حسین علیہ السلام پر نہ آئے اور اس کے باوجود یہ سوچے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے یہاں تک کی مر جائے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اور اگر اہل جنت میں سے بھی ہو تو وہ اہل بیعت کا مہمان نہ ہوگا زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کئی احادیث ہم تک پہنچی ہیں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہر محبان اہل بیعت پر لازم اور واجب ہے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں جو بھی انسان جان بوچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ترک کرے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں اور آئیمہ ماسمین علیہ السلام سے آخ ہوگا یعنی ان کی رحمتوں سے محروم ہوگا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مسلمان تمام زندگی حج کرتا رہے مگر کربلا نہ جائے تو اس نے رسول خدا کے خوخ ادا نہ کیے بے شک ہزار حج کر چکا ہو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی با ایمان شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں گیا تو اس کا ایمان ناقص اور دین کمزور ہے اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ان کے ظاہر کو زیارت کی وجہ سے بہت ہی فائدے عطا کیے ہیں کیونکہ اس زمین کی بہت ہی فضیلت ہے یہ وہ زمین ہے کہ اس پر انبیاء کے قدم آئے کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو اس زمین سے واقف نہ ہو جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سر زمین کربلا وہ زمین ہے جس نے موسیٰ کو کلیم بنایا نو کی مناجاز سنی اللہ کی محترم ترین زمین ہے اگر یہ مقدس نہ ہوتی تو اللہ اسے اپنے اولیاء کا امین اور انبیاء کی گزرگاہ نہ بناتا کربلا میں جا کر ہمارے مذہرات کی زیارت کیا کرو تمام شیوں سے کہہ دو کہ کربلا کی زیارت کریں فرزند رسول کی زیارت سے غم دور ہوتے ہیں ظاہر جل کر اور ڈوب کر نہیں مرتا ظاہرین حسین کو دریند عذیت نہیں دیتے روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر آسمان سے ملائکہ اتر اتر کر تا قیامت ان شہدہ پر درود بھیجتے رہیں گے اور ظاہرین کے نام میا قبیلہ اور وطن کے لکھے رہیں گے ان کے چہروں پر نور کی ایسی علامت لگائیں گے جس سے یہ لوگ لاکھوں لوگوں میں بھی پہنچ جائیں گے ان کی پیشانیوں پر سے نور لکھا ہوگا حازہ ظاہر الحسین اور یہ نور ایسا ہوگا جسے دیکھ کر اہلِ میشر کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گے چہلوں کو رن میں حشر بپا ہے دہائی ہے بھائی کو دفن کرنے کو ہمشیر آئی ہے ناظرین دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ ماں کا ہوتا ہے لیکن ماں کا رشتہ محبت سے کہیں اوپر یعنی مامتہ کا ہوتا ہے اگر دوسرے کسی رشتے میں بہت محبت پائی جاتی ہے تو وہ رشتہ بھائی اور بہن کا ہوتا ہے ہر بہن کی زندگی میں اس کے ماں باپ کے بعد اس کا اپنا سب سے پیارا کوئی ہوتا ہے تو وہ اس کا بھائی ہوتا ہے بھائی ایک ایسی طاقت کا نام ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی بھائی بہن کی محبت کی سب سے خوبصورت مثال ہم سب کی زندگیوں میں جناب زینب صلی اللہ علیہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کردار میں موجود ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ اپنے بھائی کے ساتھ کربلا گئی اور ساتھ ہی اپنے بیٹے جناب اون اور محمد علیہ السلام کو بھی لے گئیں جنہوں نے وقت آنے پر اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جانے دے دیں بھائی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے والی بہن نے اپنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد چاہنے والے بھائی کے کنبے کی کافلہ سالار بنا کر ان کی حفاظت کی جناب زینب صلی اللہ علیہ لٹے ہوئے کافلے کی کافلہ سالار بن کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی سخت ترین منزلوں کو سائے کر قید خانہ زندہ نے شام میں قید کی گئی اور مسئیبتوں کو برداشت کیا ظلم کی انتہا تو اس وقت ہو گئی جب اس تاریخی قید خانوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سب سے لڑ لی چار سالہ بچی جناب سکینہ بنت الحسین کی لہن ایک مجبور قیدی بھائی کو قید خانے میں بنانی پڑی مسلمانوں کی بستی میں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی پوتی اسی کرتے میں دفنائی گئی جو پہنا ہوا تھا ذرا سوچئے جس بچی کو لادو پیار سے پالا ہو پورے کنبے کی جان اس نننی سی جان میں بستی ہو اس کو منو مٹی کے نیچے ہر وقت دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا ناظرین ایک روز وہ وقت بھی آتا ہے جس کا شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہہ کو بہت انتظار تھا اپنے وطن جانے کا قید سے چھوٹنے کا مگر افسوس یہ عرض بیوی سکینہ کی پوری نہ ہو سکی جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہہ کو یہ معلوم ہوا کہ یزید جناب سجاد کو بلا رہا ہے تو ثانی زہرہ کا دل پریشان ہو گیا آپ نے امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا بیٹا میں تمہیں تنہو تنہا نہیں جانے دوں گی مجھے یزید کی غداری سے خوف معلوم ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم تم کو بھی قتل کروا دے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا خوبی اممہ آپ پریشان نہ ہو اس نے نامعلوم کس مسلحے سے بلوایا ہے اور پھر امام سجاد علیہ السلام یزید کے سپاہی کے ساتھ یزید کے محل میں تشریف لاتے ہیں جیسے ہی یزید نے امام سجاد سجاد کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو پڑھ کر امام سجاد علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ آپ کو تخت پر بٹھائے امام سجاد علیہ السلام نے فوراں ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا اور اس تخت کو دیکھ کر غمزتا ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آسموں کی لڑیسی لگ گئی آپ نے فرمایا اے یزید تو میرے زخمی دل پر نمک نہ چھڑا گی یہ وہی تخت ہے جس کے نیچے کل تو نے میرے مظلوم بابا کا زخمی سر رکھا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ آج میں اسی تخت پر بیٹھوں یہ سن کر ظالم کہنے لگا اچھا آپ کی جیسی مرضی میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلوایا ہے کہ آج میں آپ کو ریاہی کا حکم سنا دوں اے علی ابن الحسین جو ہونا تھا وہ ہو چکا میں چاہتا ہوں کہ جو خون کربلا کے میدان میں بہا ہے اس خون کی قیمت دے دوں یہ سننا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام زارو قطع رونے لگے اور فرمایا اے یزید امام حسین علیہ السلام کے خون کے قیمت میں لینے والا کون یہ خون کے قیمت روز قیامت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا جنہوں نے اپنی زبان چسا چسا کر امام حسین علیہ السلام کو پالا تھا یہ خون کے قیمت حضرت علی علیہ السلام کو دینا یہ خون کے قیمت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو پالا تھا اے یزید تو اس قسم کے باتیں کیوں کر رہا ہے یہ سن کر اس ظالم نے جواب دیا کہ آج میں نے آپ کو رہا کر دیا چاہے آپ یہاں رہیے چاہے مدینے چلے جائیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے بارے میں اپنی پھپی جناب زینب صلی اللہ علیہ سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کو طوق صلی اللہ سے آزاد کر دیا گیا طوق الزنجیر کا کھلنا تھا کہ امام علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون چاری ہو گیا امام علیہ السلام وہاں سے زندان دوبارہ تشریف لائیں اور جناب زینب صلی اللہ علیہ سے تمام حال بیان کیا اس پر جناب زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ابھی تو زینب اپنے مظلوم بھائی کی صفے ماتم بچھا کر رونے بھی نہیں پائیں بیٹا تم یزید سے کہو کہ دمشق میں ایک مکان ہمارے لئے خالی کروا دے اور جو لوگ ہمارے پاس پرسے کو آئیں ان کو آنے کی اجازت دیں اور ہمارے شہیدوں کے سر اور لٹے ہوئے تبرکات بھیچوا دیں تاکہ ہم اپنے بچھڑے ہوئے عزیزوں سے ملنے اور دل کھول کر نوہ اور ماتم کر لیں ناظرین ایک مدت کے بعد اسیری کے مسائب اٹھانے کے بعد اہل حرم زندان شام سے نکل کر دمشق کے ایک مکان میں آئے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا اس گھر پر ایک علم جس کا پرچم سیاہ ہو نظم کرواؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس گھر میں بہتر شہیدوں کے سوگوار مصروف آہو بکا ہیں اور ہمارے لئے کالے لباس تیار کرو اور پھر دشمن کے شہر میں امام حسین علیہ السلام اور سارے شہدائے کربلا کی صفحے ماتم بچھائی گئی فرش غم بچھا دیا گیا نوہ اور ماتم کی صدائے بلند ہونے لگی جب دمشقی کی عورتوں کو یہ معلوم ہوا کی اہلِ حرم قید سے چھوٹ کر ایک گھر میں آئے ہیں تو شہر کے لوگ پرسے کے لیے آنے لگے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یزید نے سرحائے شہدہ کو واپس کیا تو اس وقت اہلِ حرم میں ایک گوھرام بپا تھا جب کوئی سر آتا تھا تو سیدانیا اپنا سر و سینہ پیٹ کر ماتم کرنے لگتی اور جس بیوی سے وہ سر وابستہ ہوتا تھا وہ آگے بڑھ کر اپنی گود میں لے لیتی تھی سب سے پہلے انصارِ حسین کے سر آئے سیدانیوں نے اس پر اسی طرح ماتم کیا جیسے خاص اپنے عزیزوں پر کیا جاتا ہے ان کے بعد بنی حاشم کے سر آنا شروع ہوئے جب انہوں محمد کے سر آئے تو بی بی زینب نے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اے بیٹو دکھیا ماں تمہاری شکر گزار ہے کہ تم نے کربلا میں میری آپ رو رکھ لی اس کے بعد یتیمِ حسن شہزادِ قاسم کا سر آیا امِ فروا نے دوڑ کر چھاتی سے سر کو لگا لیا اس کے بعد شبیعِ پیغمبر شہزادِ علی اکبر کا سر آیا سیدانیوں میں واہ اکبرا کا شور بلند ہو گیا جنابِ زینب نے بڑھ کر سرِ علی اکبر کو گود میں لیا اور شکرِ خدا ادا کیا کہ یہ قربانی دین کے کام آگئی اور اس کے بعد امِ لیلہ نے علی اکبر کا سر لے کر سینے سے لگایا رخصاروں کے بوسے لیے اور ایسے بین کیے کہ یہ کوہرہ مجھ گیا اس کے بعد قمرِ بنی حاشم جنابِ ابو الفضلِ الاباس کا سر آیا جنابِ امِ قلصوم نے ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھیں اور فرمانے لگیں بھائی اباس آپ کربلا میں میری طرف سے ماجہِ حسین کا فدیہ بنے تھے دکیہ بہن آپ کے سر کے قربان جائے میری گود میں آئیے تمام سیدانیا سر کے چاروں طرف جمع ہو گئی اور واہ اباسہ کا شور مجھ گیا ازاداروں اس کے بعد ایک ننہ سا سر آیا جنابِ رباب قلیجہ تھام کر آگے بڑھی اور سر کو سینے سے لگا کر فرمانے لگی بیٹا علی ازغر مجھے خبر نہ تھی کہ یہ ظالم تمہیں تیرے ستم سے شہید کریں گے آہ ظالموں نے میری گود اجار دی ظالموں نے میرے سینے اور تیرے گلے پر تیر مارا ہے اب کورہم بپا ہو گیا جیسے ہی امام مظلوم کا سر آیا تو تمام سیدانیا السلام علیہ کا یبنا رسول اللہ کہتی دوڑی اور واہ حسینہ واہ مظلومہ کا شور مجھ گیا بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے بڑھ کر سر اغدس اپنی گود میں لے لیا اور تمام بی بیوں نے واہ حسینہ کہہ کر اپنے آسووں کا نظرانہ پیش کیا ایک ہفتے تک یہ صفے ماتم بچھی رہی رات دن ماتم ہوا سیدانیوں کے دردناک بین سے زمین اور آسمان ہل رہے تھے اور وہ وقت بھی آ گیا جب اس لٹے ہوئے حسینی کافلے کا رخ مدینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوا اس وقت جناب زینب صلی اللہ علیہ نے امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا ان ظالموں سے کہہ دو کہ ہم کربلا سے ہو کر جانا چاہتے ہیں سانی زہرہ سلام اللہ علیہ کی اس خواہش کو ان لوگوں نے مان لیا حسینی کافلے کا رخ دوبارہ کربلا کے سم بشیر ابن جبلم کی نگرانی میں روانہ ہوا ادھر جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو بنی حاشم میں قیامت پر پاہ ہو گئی اصحاب رسول تڑپ گئے جناب جابر بن عبداللہ انساری جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت چاہنے والے تھے آپ صحیح اور نابینہ تھے مگر کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے قبر متاہر کی زیارت کرنا چاہتے تھے آخر ایک کافلے کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جب کربلا امام اللہ آ جائے تو مجھے خبر کر دینا ناظرین جب جناب جابر میدان کربلا میں پہنچے تو غلام نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون سی جنگہ ہے اس زمین کا کیا نام ہے انہوں نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں یہ سنتے ہی جناب جابر نے رونا شروع کر دیا غلام نے کہا اے صحبی رسول حسین علیہ السلام کی قبر کا پتہ کیسے لگے گا کہ کہاں پر ہے جناب جابر نے کہا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو غلام نے جناب جابر کو قبروں کے درمیان کھڑا کر دیا تو جناب جابر نے بلند آواز میں کہا السلام علیکہ یا باب دللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ناغہ ایک قبر سے آواز آئی والیکم السلام یا جابر جناب جابر نے یہ آواز سن کر کہا یہی وہ قبر ہے فرزند رسول کی اور بیتاب ہو کر قبر پر گر گئے قبر حسین کو سینے سے لگا لیا اور بین کرنے لگے جناب جابر وہ خوش نصیب شخص ہے جنہوں نے روز اربعین سب سے پہلے سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر متاہر کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ کی زیارتیں حضرت امام حسین علیہ السلام مشہور اور معروف زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے ابھی آپ کے بین جاری تھے کہ سامنے سے ایک گرد اٹھی آپ کے غلام نے دیکھا کہ کافلے کے ہر اوٹ پر ایک سیاہ علم ہے اماریوں پر سیاہ پردے پڑے ہیں یہ آنے والے خود آل محمد ہیں تو غلام نے جناب جابر سے آ کر کہا اے آقا اٹھئے اہلِ بیتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیجئے حضرت زین العابدین علیہ السلام اپنی ماں بیدوں اور پھوپیوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں ناظرین جنابِ زینب صلی اللہ علیہ خود زائرین کا کافلہ لے کر کربلا پہنچی تھی یعنی شہدتِ امام حسین علیہ السلام کے چالیس میں دن اسی لیے اسے اربعین یعنی چالیسوں دن کہتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جنابِ زینب صلی اللہ علیہ نے اور تمام اہلِ بیتِ حرم نے اپنے کو ناکوں سے گرا دیا ہر بی بی اپنے وارث کی قبر پر گریا کر رہی تھی جنابِ جابر سمجھ گئے کہ اسیرانِ کربلا آ گئے جب امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر اپنے جت کے بوڑے صحابی پر پڑی تو فرمایا السلام علیکہ یا جابر ابنِ عبداللہ یہ سن کر انہوں نے کہا آپ کون ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا یا جابر انا علی ابن الحسین یہ سنتے ہی جنابِ جابر امام زین العابدین علیہ السلام سے نپڑ گئے اور امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے لگے ناظرین آپ سب نے یہ دیکھا ہو کہ عالمِ غربت میں جب کوئی اپنا دوست نظر آتا ہے تو انسان کا دل بھر آتا ہے اور گزرا ہوا اچھا وقت اسے یاد آ جاتا ہے جب جنابِ زینب صلی اللہ علیہ نے صحابیِ رسول جنابِ جابر کو دیکھا تو جنابِ سیدِ سجاد علیہ السلام سے فرمایا بیٹا علیہ و فاطمہ کی مظلومہ بیٹی زینب کا جنابِ جابر کو سلام کہو یہ سن کر جنابِ جابر زارو خطار رونے لگے اور فریاد کرنے لگے کاش میں آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستانِ غم سننے سے پہلے مر گیا ہوتا روایتوں میں ملتا ہے کہ اہلِ بیت کا قافلہ تین روز تک کربلا میں ٹھیرا رہا اتنا ماتم ہوا کہ کورہم بچ گیا وہ ایسا دلخراش منظر تھا کہ آسو تھمتے ہی نہیں تھے اس وقت وہاں کے رہنے والے افراد بھی مہا جمع ہو گئے شہدہ کی قبروں پر تین دن تک مجالی سے عذاب برپا ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہوتا رہا جو بھی سنتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام قیس سے چھٹ کر کربلا آئے ہیں لوگ کربلا کی طرف چل دیتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام ان کے جت کا پرسہ دینے کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا قافلہ تین دن کربلا میں ٹھیرا اور چوتھے دن کربلا سے مدینہ الرسول کی طرف روانہ ہوا مگر کربلا میں ظاہرین کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے نہیں ٹوٹا بیت سفر یعنی شہادتِ امام حسین علیہ السلام کا چالیسوہ دن ہماری تاریخ کا اہم ترین عبادت کا دن ہے معصومین علیہ السلام سے اس دن کے لیے دعائیں اور زیارتیں وابستہ ہیں جس پر حسین کے چاہنے والے سن اکسٹھ ہجری سے لے کر آج تک عمل کر رہے ہیں ناظرین شہزادی جنابِ زینب صلی اللہ علیہ نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ پھر ایک لمحے کے لیے بھی رکا نہیں کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے ظالموں کے لیے بنائے ہوئے مقتل بھی آباد ہیں آوازِ حق بلند کرنے جان دینے والے بھی موجود ہیں ہر بازمیر انسان کے دل کی دھڑکنوں میں زینب کی آواز اب بھی سنائی دے رہی ہے یہ کروڑوں ماتم کرتے ہوئے ازادار یہ کروڑوں ازاخانے یہ آنکھوں سے نکلنے والے آسو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ زینب کا زمانہ ہے ناظرین میری بارگاہِ خداوندی میں دست بستہ دعا ہے کی پروردگار جن کے دلوں میں محبتِ اہلِ بیت علیہ السلام کا چراغ روشن ہو انہیں ہر بری گھڑی سے ہر فساد اور ہر حملے سے بچانا ان کے بچوں کو علم کی دولت سے مالہ مال کر دے عبادتِ خداوندی کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں عربعین مولا کے روزے کی زیارت کی انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ آپ کی دعایں جلد از جلد پوری ہوں گی اور آپ کو بھی زیارت کا شرف حاصل ہوگا تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارے یہاں بھی جتنے لوگ ہیں سب کو جلد از جلد مولا کی زیارت نصیب ہو تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی